ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ بے شک مومنوں کے مکانات عرش الہی تک چراغوں کی طرح روشن ہیں ان گھروں کو ساتوں آسمانوں کے مقرب فرشتے پیچان لیتے ہیں آسمان پر جو فرشتے ہیں نا زمین پر جو گھر ہیں نا ایمانواروں کے تو وہ فرشتے ان گھروں کو پیچان لیتے ہیں کیسے پیچانتے ہیں؟ ان روشنیوں کی وجہ سے ان چراغوں کی وجہ سے جیسے ہماری آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں ایمانواروں کے لیے ایمانواروں کے گھر آسمان کے فرشتوں کے لیے ایسی چمک رہے ہوتے ہیں آسمان کے فرشتوں کے لیے زمین میں اہلی ایمان کے گھر ایسی چمک رہے ہوتے ہیں پیچان لیتے ہیں یہ ایمانواروں کے گھر ہیں اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نور مؤمنین کے ان گھروں سے آ رہا ہے جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں ایسی آسمان کے فرشتوں کے لیے زمین کے وہ گھر چمک رہے ہوتے ہیں جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہیں اور وہ آسمان کے فرشتے پیچان لیتے ہیں یہ گھر ایمان والوں کا ہے مسلمانوں کی گھروں کی پیچان یہ ہوتی تھے جب صغیرے صغیرے مسلمان تحجد کیلئے نکلا کرتے تھے تو آس پاس کے گھروں سے تلاوت قرآن کی اتنی کسرت سے آواز آیا کرتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں تو بھن بناڑ کی آواز آتی ایسی ان گلیوں میں بھن بناڑ کی آواز تلاوت قرآن کی آرت آ رہی یعنی تصور نہیں تھا کہ مسلمان بیٹی بہنہ صبح اٹھے اور تلاوت قرآن میں کرے تصور ہی نہیں تھا اور یہ تھا ہی نہیں کہ مسلمان ہو اور اس کے دن میں قرآن کی تلاوت نہ ہوئی ہو اس کا تصور ہی نہیں تھا غیروں کے ہاں تلاوت نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کے گھروں میں تلاوت ہوا کرتی تھی یہی مسلمان اور غیر کی گھر میں فرق تھا یہ تو تھا ہی نہیں نا کہ یہاں سے بھی مسیقی کی آواز آ رہی ہو یہاں بھی مسیقی کی آواز آ رہی ہو ہندو کے گھر عیسائی کے گھر مسلمان کے گھر سب برابر ہو گئے تو مسلمانوں کے گھروں کی خصوصیت تھی کہ ان گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا گا